ایشوری بردان چھڑائی گئی پھر دوبارہ بیچی گئی دیکھتے ہیں اس کیس کا دوسرا اور آخری بھاگ کرائیم پیٹرول سترک دیماغ کو کھلی کر دل پہ پتھر رکھ اور دے دے اپنا جسم بہت جل آدت ہو جائے گی سب کچھ کی آدت لگ جائے گی سمجھیں بھاوی ایک گلاس اور دو آمیر بیٹے اب تو دودھ پیتا بچہ نہیں ہے آج تیری سواگ رات ہے اور یہ بڑو والا خاص دودھ ہے اسے پی کر تو بھی بڑو والی حرکت کرے گا کرے گا نا میرے شیر ہاں دیکھ پیش دیکھی ہم میرے ساتھ کچھ بات کچھ بات کچھ میں ویسی لڑکی نہیں ہوں ہرشت نے میرے ساتھ دھوکا کیا اور اس کے بعد رزیہ خالہ کے آدمیوں نے ریم کی جی مجھ پہ میں ہاتھ چھوڑتی ہوں آپ کی میں بہت چھوٹی ہوں لیکن میں چھوٹا نہیں ہوں دودھ پتا ہوا بچہ بھی نہیں ہوں میں بڑا ہو گیا ہوں بڑی والی عرکت کروں گا نہیں نہیں ہمارے دیش میں آج بھی انگنت بچے جانوروں سے بھی کم قیمت پر نرجیب سامان سے بھی کم قیمت پر خریدے اور بیچے جاتے ہیں سرکار کے اپنے آنکھوں کے حساب سے آج دیش میں ہر گھنٹے میں اٹھارہ بچے چُرائے جا رہے ہیں ان میں سے جو لگوگ آدھے بچے کبھی نہیں مل پاتے ہیں جن کا کہیں پتہ ٹھکانہ نہیں لگ پاتا ہے ان بچوں کو شادی کے لیے گلامی کے لیے بھکشہ برتی کرائے جانے کے لیے بال ویشہ برتی کرائے جانے کے لیے یا کہیں پر مزدوری میں لگائے جانے کے لیے بیچا جاتا ہے موسیقی 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 شازیہ زبیر اور بشیر کی ایک لوتی چھوٹی بہن تھی جسے انہوں نے بہت لات پیار کے ساتھ بڑا کیا تھا اسے ماں کی کمی کبھی محسوس نہیں ہونے دی تھی ان دونوں بھائیوں کی زندگی ایک طرح سے رکھ سی گئی تھی وقت نکلا جا رہا تھا شازیہ کو غائب ہوئے مہینوں بیٹ چکے تھے بہن کی یاد اور اس کی فکر انہیں دن رات کریتی رہتی تھی اور دوسری طرف آسام سے ہزاروں میل دور ہریانہ میں شازیہ سلیمان کی گھر ایک بندوہ مزدور بن گئی تھی جہاں ہر رات مانسک روپ سے کمزور آمیر صدقی اسے اپنی شاریرک بھوک مٹانے کے لئے استعمال کرتا اور پھر ایک ایسی رات آئی جس نے پھر سے ایک بار شازیہ کو آتنک اور گھنہ سے بھر دیا دونوں میں سے کوئی ایک انگلی پکڑو پکڑو نا گلت گلت کیا گلت میں نے بتاؤں گا نہیں بتاؤں گا میں نے بتاؤں گا کیا 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 امیر بچہ ہے اورت کو نہیں سمجھتا نہیں 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 بھابی ہاں بول بھابی وہ کل رات کو آپ کے شوہر نے میرے شوہر نے کیا کیا آپ کے شوہر نے میرے ساتھ زبردستی کی اس گھر میں کسی بھی عورت کے ساتھ زبردستی نہیں ہوتی ہے جو بھی ہوتا ہے حق سے ہوتا ہے خریدہ ہوا حق اس گھر نے تیرے لیے پیسے دیئے ہے تو جو جیسا چاہے گا تجھے استعمال کرے گا اور تو استعمال ہوگی سمجھے اور ایک بات کان کھول کے سن لے اگر تُنہیں شوہر مچایا چوتک کی نا تو پنچائت بیٹھے گی پورے چوپال میں استعمال ہوگی تُو ہمیں شوہر سے ایسا ہی ہوتا ہے موسیقی ہمارے لڑکوں پر چھوڑی ہے تو میں نے سوچا کہ میں بھی تو بدا کروں سولیمان بھائی چار مینے ہو گئے ہیں ابھی تک میرے چالیس اوزار روپے نہیں آئے چالیس اوزار روپے نہیں آئے تو کئی گائے بھی نہیں ہے رضیہ پڑے ہیں میرے پیرو تولے اگر چالیس اوزار روپے اتنے زیادہ ہو گئے تو میں نے بھیجوا کیوں نہیں دیتے ہو دوں گا دوں گا جلدی دوں گا تجھے اور میں نے سنائے کہ آپ اور وہ ناسیر بھی ہر رات ہاتھ سیکھ لیتے ہو یہ یہ کون بولا در سے آورے جا توں ہواس کی بدبو سونگی لیتی ہو لیکن اس میں کچھ گرائی تو نہیں ہے بس میرے پیسے جل سے جل سکتا کر دوں پھر اس کے بار چاہے اپنے دوستوں کو دعوت دو یا چاہے جو کروں مجھے گیا لیکن اگر پیسے چکتا نہیں کیا تو لڑکی اوٹھا کر لی جاؤ سیکنڈ ہیڈ مال کے بھی بہت اچھی رٹم ملی یہ ہے نا اس آمیر پاگل کے لیے کھری دی گئی ہاں وہی ہے سنا ہے پورے پچاس نے پڑی اتنی مہنگی چاندی کی بنی ہے کیا چاندی کی چمت چار دن کی پھر بکتیے پیتل کے بھاؤں چل چل جلدی کر ہاتھ چلا شاہدی آ شاہدی آ موسیقی موسیقی Mوسیقی موسیقی 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 شاہزیہ 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 بایجان 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 باس 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 رونا بند کر میں تجھے گھر واپس لے جانے کے لیے آیا ہوں کون ہو تم میں شاہزیہ کا بھائی ہوں اسے گھر واپس لے جانے کے لیے آیا ہوں یہ ہماری گھر کی بہو ہے میں بہو نہیں ہوں تمہارے گھر کی بھائی جان مجھے یہاں سے لے چلو لے چلو مجھے یہاں سے ان لوگوں نے یہاں پر مجھے زبردستی رکھا ہے غلط کوئی زبردستی نہیں زبردستی نہیں ہم نے ساجیہ کو واقعیدہ خریدہ ہے پچاس ہزار روپے دے کر اور اب یہ ہمارے آمیر کی بیگم ہے اور دنیا کی کوئی بھی طاقت میاں بیبی کو الگ نہیں کر سکتے دیکھئے بھائیو میں سچ کہہ رہا ہوں میں اس کا سگا بڑا بھائی ہوں میری بہن کو ہمارے گاؤں سے اگوا کیا گیا ہے ہم آسام کے ہیں میری بہن ابھی بہت چھوٹی ہے اس کی مدد کیجئے اس کو جانے دیجئے میرے ساتھ پہجے 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 یہ سیدھا اپنے شوہر کے گھر جائے گی اور تم سب جا رہو گا اس باہر دکھائی جی مت دینا یا ہم اس گاؤں کے مکھیاں ہیں ہم جو کہتے ہیں اسے چپ چاپ مان لے یہ تیری بہن تھی کبھی اب یہ سولیمان کے بیٹے آمیر کی بیگم ہے اور سولیمان کی نہیں بلکہ پورے گاؤں کی عزت ہے ارے بھار میں کہیں آپ لوگ کی خریدی ہوئی عزت اور اب سب لوگ میں میری بہن کو لے کر ہی جاؤں گا ہشیاری نہیں نہیں تو تیرے اور تیرے ان دوستوں کی نیہاری بنی گئی اور گاؤں کے باہر کے پاگل کتوں کو کھلائی بھی جائے گئی دماؤ جائے اسے مجھے ایسے ماباپ ملتے ہیں ایسے بھائی بہن ملتے ہیں جن کے بچوں کو گلام بنا کر کہیں خرید آیا بیچا گیا ہے جن کو پتا ہے کہ ان کے بچے کہاں ہیں لیکن جا کر ان کو چھڑانے کی وہ ہمت نہیں کر سکتے اور کتنی شرمناک بات ہے کہ جن بچوں کو اسکول کے اندر ہونا چاہیے ان کے ساتھ دو دو تین تین لوگ شادی کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور گھر میں ان کو گلام کی طرح بنا کر ان کا ساتھ تیچار کرتے ہیں یون شوشن کرتے ہیں صاحب میری سگی چھوٹی بہن ہے شادی ہے اسے ہمارے گاؤں سے اگوا کیا گیا ہے اسام سے صاحب اور یہاں لگ کر بچہ گیا آپ جانتے ہیں صاحب اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پورے فریسر جلے میں ہر دوسرے گھر میں خریدی گئی عورتیں اور وہ آپ سبھی اس گھر کی عورتیں ہیں بچے بچے شادی نگاہ جو بھی وہ آیا ان کا بھئی کرے لو ماملے ہیں سب کے میری بہن صرف سولہ سال کی ہے اس کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے وہاں پر یار وہ تمہاری بہن ہے تو کسی کی بیوی بھی تو ہے ہاں آپ کسی اور کی پروپٹی کیسے چھین سکتے ہو تم آپ مجھے صرف اتنا بتائیے کیا آپ میرے ساتھ چل کے اسے چھوڑائیں گے یا نہیں کیا بات ہے ہاں اتنی گرمی سنے لونڈے یہ نا ہریانا ہے ہریانا یہاں سب کے ہاتھ میں لٹھی ہے وہ سالے تیری پچھوڑے میں اتنی ہیاں آگ لگی ہے نا تو جا خود جا کے دھون لے چھوڑوا لے اپنی بہن کو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ میری شکایت درز کر رہے اور اس پر کاروائی کر رہے پولیس والے ہو کر ان لوگوں کی طرف داری کر رہے ہیں اے میں کیا ہوں اور کس کی طرف داری کر رہا ہوں یہ تُو سی کھائی کا منہ ہے اے سونیل یہ لوگ سٹیشن میں ہی نہیں پورے جلے میں دکھائی نہیں دینے چاہیے ٹھل پھوٹی یہاں سے بھائی جان میں ہمارے شازیہ سے ملا سبھر میری بات تو کر رہا شازیہ سے وہ یہاں نہیں ہے بھائی جان اور یہاں کی پولیس بھی ان لوگوں کی حمایت کر رہی ہیں ہماری شازیہ ہوا کسی لیے خریدیا ہے اور وہ اب اس کی بیوی ہے کیا؟ یہاں ایسا ہی کوئی حساب چلتا ہے اور پولیس والے ان لوگوں کی حمایت کر رہے ہیں لیکن سبھر ہماری شازیہ کیسی ہے وہ ٹھیک تو ہے نا بڑی حالت لگ رہی ہے پر آپ لوگ فکر نہ کریں جلدی سب ٹھیک ہو جائے گا سب ملے ہوئے ہیں یہاں درو سنگھ پترکار ہوں سالوں سے چلتا آ رہی ہے ریکٹ ایک تو اپنی بچیوں کو پیدا ہوتے ہیں ان کا گلہ گھوٹ گھوٹ کے مارتے ہیں اب مردوں کے لئے عورتیں کم ہیں یہاں اسی لئے خریدتے ہیں عورتوں کو پر یہ تو گناہ ہو گیا نا صاحب بہت بڑا پر کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے کیونکہ یہی لوگ تو تیہ کرتے ہیں کہ سرکار کس کی بنے گی اور سی ایم کون بنے گا ووٹ بینک ہے سارے پر آپ تو پترکار ہیں آپ میری کچھ مدد نہیں کر سکتے میری بہن کو اسام سے اگوا کر کے یہاں بیچا گیا ہے صاحب میں زلے کے ایس پی سے بات کر سکتا ہوں لیکن صرف بات ہوگی تمہاری بہن رہا ہوگی یا نہیں اس کی کوئی گینٹی نہیں ہے میں اپنے آفیس میں بھی بات کرتا ہوں شاید کوئی حل نکلے دراصل حل تو ہونا ہی چاہیے ہیلو پولیس کیا بولی بیٹا وہ یہ مدد نہیں کر رہی یہ کھالا لیکن یہاں ایک پترکار بھائی ملے ہیں وہ بولے کہ وہ کچھ کریں گے ایک بات بتانی تھی بیٹا پر سوچ رہی تھی کہ کیسے بتاؤں کیا بات ہے کھالا کچھ ہفتوں پہلے مجھے شازیہ کے بارے میں پتا چلا تھا کیا ہاں بیٹا اور باقاعدہ میں نے اسے ایک گھر سے چھڑوائے تھا جہاں وہ بیچی گئی تھی آپ نے یہ بات ہمیں پہلے کیوں نہیں بتائی کھالا دراصل بات ایسے ہوئی نا کہ میں نے میرے دو آدمیوں کے ساتھ مل کر اسے بچایا تھا اور ان وقت پر میرے ہی آدمی مجھے دھوکہ دے گئے پر شازیہ کو کئی اور جا کے پیش دیا تب سے میں اسے دھون رہی ہوں بیٹا اب تمہیں مل گئی ہے نا اب ہم مل کر اسے چھڑائیں گے بیٹا آپ کو یہ بات ہمیں بتانی چاہیے تھی کھالا ایسے تو کافی کچھ ہونا چاہیے تھا ہماری بچی اگوا بھی نہیں ہونی چاہیے تھی پھر اب تم فکر مت کرو بیٹا میں آ رہی ہوں تمہاری رزیہ کھالا ابھی زندہ ہے چھڑوانے دے اپنے بہن کو ہم پھر اسے پکڑ کر کہیں اور بیچ دیں فلیمان کے چالیس تب تک نہیں آئے جب وقت سہی رہے گا نا تب ان تینوں باپ بیٹوں کو سبق سکھاؤں گے لیکن پہلے اس مال کو پارسل تو کر لیں اسے ایسی جگہ بیچوں گی نا کہ ساری میلیٹر بھی اس کے پیچھے لگا دو تب بھی اسے دھون لیں پائیں گے ایک طرف ایک اجنبی جرنلس کی مدد سے زبیر میں اپنی بہن کو بچا لینے کی امید جاگ اٹھی تھی اور دوسری طرف اس کی سگی موسیر اس کیس کی مکہ اروپی رزیہ اپنی چال چل رہی تھی اسے پتا چل گیا تھا کہ شازیہ کی تلاش میں زبیر ہریانہ پہنچ چکا ہے اور رزیہ نے ٹھان لی تھی کہ وہ شازیہ کو واپس آسام نہیں جانے دے گی کون سفل رہا زبیر یا رزیہ اور اس سب میں شازیہ کے کیا حال تھے مارو اور مارو مارو اور مارو مارو رہنے دے مات مات صاحب یہ ہمارا آدھار کارڈ ہے اور یہ شازیہ کے سکول کا سرٹیفیکٹ ہے چھٹی کلاس تک پڑی ہے ہماری شازیہ ملکھوٹ پولیس سے زیرو کوپریشن مل رہا ہے اور سر وہاں کے ویلیجز بھی کافی وائلنٹ ہو جاتے ہیں ہماری مدد کیجئے ہمارے شازیہ اب یہ سولہ سال کی ہے بس زبیر بشیر فکر مت کرو ہم تمہاری شازیہ کو بچا کر لے آئیں پولیس اگر مدد نہیں بھی کر رہی ہے تو ان سے مدد کروائیں گے صاحب پر یہ کام بینہ پولیس کے نہیں ہو سکتا نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے اُلٹا پولیس کو سامنے سے ہماری مدد کرنی چاہیے ارے وہ پولیس آفیسر ہی کیسا جو عورتوں اور بچوں کی مدد نہ کریں اب تو جو ہو جائے پولیس کو ہمارے ساتھ کوپریٹ کرنا ہی ہوگا اور ویسے بھی ہم اس طرح کے گاؤں میں اکلے نہیں جا سکتے انجلی چائلکیر کامیٹی کو انفارم کرو ہمیں ان کی بھی ضرورت پڑے گی سر دیکھیں اس لڑکی کا کیس پہلے بھی میرے پاس آیا تھا تب اس کی خالہ اسے چھوڑا لے جائے اس بار ہم چھوڑا لے جائیں آپ پلیس اپنی ٹیم تیار کیجئے وقت نکلا جا رہا ہے وقت نکل کے بدل بھی گیا ہے اب وہ کسی کی بیوی ہے وہ لڑکی ایک بچی ہے سر یہ رہا اس کا سکول لیونگ سرٹیفیکٹ ایج پروف کے لیے سکول لیونگ سرٹیفیکٹ قبول نہیں کرتے ہم سپریم کورٹ قبول کر سکتی ہے اور آپ نہیں یہ لیجے پلیس پڑھئے اسے جو ونائی ایکٹ میں صاف لکھا ہے یدی لڑکی نابالک ہے تو اس کا سکول سرٹیفیکٹ ہی کافی ہے ایکشن لینے کیلئے آپ ایف آیا درج کر رہے ہیں یا نہیں پہلے مدراز پولیس درج کرے گی پھر ہم درج کریں گے اب یہ مدراز پولیس بیچ میں کہاں سے آگے اب لڑکی مدراز سے اگوا ہوئی ہے تو کیس تو ان کا بنتا ہے صاحب میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ہم لوگ آسام کے ہیں مے بھی لوڑ گاؤں نزاکی بات زلا آہ وہی مطلب آسام مدراز ممبئی دلی جو بھی ہے تو وہاں کی پولیس میں کمپلین میشنگ کی کمپلین درج ہو پھر وہ یہاں آئے ہمیں ریکویسٹ کرے آہ اس کے بعد ہمیں کچھ سوچا جا سکتا ہے سوچنے کا کام پارلیمنٹ کر چکی ہے یہ ہے پاکسو ایکٹ دو ہزار بارہ کا امنمنٹ اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ دیش کے کسی بھی حصے کا کیس ہو اور یادی بات بچوں کی ہو تو کوئی بھی پولیس ٹیشن ایکشن لے سکتا ہے جو کی آپ لینے میں ٹال رہے ہیں میڈم میں اپنی اور آپ سب کی جندگیاں گوانے سے ٹال رہا ہوں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں تو کہنے سننے والے لوگ نہیں ہیں بہت ہی خطرناک لوگ ہیں یہ ایر لیں گے ہمیں لاتیاں چلائیں گے اگولیاں بھی چل سکتی ہے اب شہر والوں کیا جانو کہ گاؤں میں ہوتا کیا ہے ارے گاؤں ہو یا شہر اگر کچھ غلط ہو رہا ہے اسے ٹھیک تو کرنا پڑے گا ہی نا یہ کراندیگاری بات ہے نا سننے میں اچھے لگتی ہے اس علاقے میں یہاں کی لوکل لڑکیاں تک بکھتی ہے تب آپ کہاں ہوتے ہو آپ کے ناک کے نیچے سے آنکھوں کے سامنے سے لڑکیاں آگوا ہوتی ہیں بیچی جاتی ہیں تب آپ کہاں ہوتے ہو دیکھئے میرے پاس بہنس کرنے کا وقت نہیں ہے ہم شازیہ کی آڑ میں اور بھی ماسوم لڑکیوں کو بچانا چاہتے ہیں لیکن اس وقت ہم شازیہ کے کیس کے لئے یہاں آئے ہیں آپ اپنی ٹیم تیار کیجئے اور ہمارے ساتھ چلئے دیکھئے پرکازی میں اب بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ لوگ بڑے خطرناک لوگ ہیں گیر لیں گے میں چھوڑیں گے نہیں اگر شازیہ کی جگہ پہ آپ کی بیٹی یا بہن یا بیوی ہوتی تب بھی آپ اس طرح سے وقت ضائع کرتے ہیں گاؤں والوں کے ڈر سے چھوڑاتے نہیں اسے چلو بھائی ٹیم تیار کرو یہ اتنا بڑا دھندہ ہے جس میں بال درویا پاری ہیں جن کو ہم چائل ٹریفکر کہتے ہیں ان کی کمائی ہے اس کے بعد جو پلیسمنٹ ایجنس یہاں جو نوکری کا لالس دیتے ہیں نوکری کا بہانہ لگاتے ہیں وہ لوگ ہیں تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اس کے سب سے زیادہ شکار ہوتے ہیں ریزیہ بھی آپ کے بھانجے زبیر اور بشیر کسی سنگھٹن کے پاس گیا تھے پلیس کے لے کر گیا ہے ورتیگر شازیہ کا چھوڑانے ارے واہ ہمارا کام تو وہ ہی لوگ کر رہے ہیں موسیقی 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 سلیمان سدھی کے وہ مدرازن لڑکی کو ذرا باہر بولائی ہے کوئی مدرازن نہیں ہے انسپیکٹر وہ آسام سے ہے اور اس لڑکی کا نام شازیا فاکر ہے مدبڑا وہی وہ مدرازن نہیں ہے آسام آسام کے لڑکی ہے اب شازیا فاکر اب وہ شازیا صدقی ہے وہ اپنے شوہر آمیر صدقی کے ساتھ باہر گئی ہے کہاں گئی ہے وہ تم سے مطلب ہم سے مطلب ہے ہم بھائی ہیں اس کے ہماری بہن ساجیا کو ہمارے گاؤں سے آگوا کر لیا گیا تھا جو ہوا وہ ہم نہیں جانتے جو ہے وہ حقیقت ہے اور سامنے ہیں شازیا صدقی کا نکاح ہوا ہے آمیر صدقی کے ساتھ آپ تو یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم گاؤں والے باہر والوں کے دخلانداجی بلکل برداشت ہیں ہمارے اوپر میں زور زبردستی نہیں چلتی ہے زور زبردستی تو اس بیچاری لڑکی کے ساتھ ہوئی ہے کوئی زور زبردستی نہیں ہے پچھلے چار مہنے سے بڑے آرام سے رہ رہی ہے میرے بیٹے آمیر کی بیگم مندگر تو اسے باہر بولائیے نا ہم بھی دیکھنا چاہتے کہ وہ کتنے آرام سے ہے یہاں پر اوہ بھائی اوہ زیادہ پھائل نہ تو سنا نیابی نیابی باہر گیاں دونوں یہ رہا شازیہ اور آمیر کا نکارنامہ پرکار جی بھو خود ہی دیکھ لینچے شادی تو جالی ہے یہ اے شوکرے اور اس پر تاریخ بھی چار دن پہلے کی لکھی ہوئی ہے مجھے پتا چلا ہے کہ ہماری بہن کو پچاس ہزار میں خریدا ہیں ان لوگ ہیں ہاں خرید کے شادی کی ہے تو کیا یہ نکاح نامہ تو ہے نا سنا نہیں آپ نے نکاح نامہ جالی ہے اس پر تاریخ چار دن پہلے کی ہے اور نکاح چار مہینے پہلے ہوا تھا نا بہت ہو گیا ناٹک آپ لوگوں کا شازیہ کو سامنے لائیے اب کتنی بار بات آئے تجھے شوکرہ ساتھ گاں سے باہر گئی ہے وہ کہیں نہیں گئی ہے شازیہ شاہب یہ لوگ سب جھوٹ بول رہے ہیں شازیہ یہ ہی ہے اے رحمت کی بیوی بیچ میں نہ بول کیوں نہ بولوں میں بولوں گی سرپن ساہب ہے اس آدمی کا بیٹا آمیر جو دماغی روپ سے پاگل ہے اس کے ساتھ انہوں نے شازیہ کو بان دیا نکاح تو آمیر کے ساتھ ہوا ہے لیکن سوہاگرات سوہاگرات یہ اور ناصر دونوں مل کر مناتے ہیں روز رات بیچاری کو کتوں کی طرح نوچ کر کھاتے ہیں اے نوری کی بچی زدہ بخمت شکر کر تیرا شوہر یہاں نہیں ہے اگر ہوتا نا تو فرک تکڑے کر دیتا لیکن اگر ایک بھی لپس اب بولا نا ہو چکا ہے سرپنجی بہت برا ہو چکا ہے آپ لوگ بیٹیوں کے جنم سے پہلے ہی انہیں مار دیتے ہو یا تو پیٹ میں یا پھر جنم لینے کے بعد تو پھر تم مردوں کو عورتیں کہاں سے ملیں گی جنانیوں کی عزت نہیں کرتے ہو انہیں جانوروں کی طرح پیٹتے ہو اور نکاح کی بات کرتے ہو تمہاری نا اوقات نہیں ہے اصلی نکاح کرنے کی اصلی پیار کرنے کی اصلی شوہر یاسلی باپ بننے کی ناورد حیوان ہو سالو تھو دیکھیں دیکھیں شانت ہو جائیے قانون نام کی کوئی چیز ہوتی ہے دیکھیں شانت نہیں ہوگے تو گولیاں چلیں گی کوئی خونکرابہ نہیں چاہتے یہ کام شانتی سے بھی ہو سکتا ہے اے سلیمان بلا اپنی بہو کو موسیقی 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 مجھے بہت درد ہو رہا ہے اب تمہیں کوئی نہیں مارے گا شازیا انسپیکٹر ہم شازیا کو لے کر جا رہے ہیں پھر چاہے جو بھی ہو جائے شازیا یہاں ایک اور منٹ نہیں رکھیں گے اے پیچھے آس تو بجھا ہوگے صاحب لیکن اس کا انجام یاد رہ گا تم کو گڑی نکالو سلیمان صدقی اور اس کے پریوار کے خلاف کیس ریجسٹر کیجئے اور انہیں گرفتار کیجئے آپ نے کمپلین کی ہم نے ایکشن لی لڑکی آپ کو مل گئے اب ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں ہم ایربانی کر کے آپ ہم پر چھوڑ دیجئے آپ پر چھوڑ دیا ہوتا نا سر تو ہم شازیا کو گھر کے بجائے قبرستان لے جا رہے ہوتے لڑکی مل گئے نا آپ کو کافی نہیں ہے ایک لڑکی کا ملنا کافی نہیں ہے جب تک نئی مسالے قائم نہیں ہوتی لوگوں میں کانون کا خوف پیدا نہیں ہوتا لڑائی پوری لگنی ہو آپ ساتھ دے تو سہی پرنا تب بھی وائی سہاب شازیا ہماری بیہن ہے اور یہ ہماری ساری کاغذ پتری ہے سر شازیا کی موسی رضیہ مہتر بھی یہ موجود ہے بلائی ہے کہیے سہاب یہ زبیر بشیر اور یہ بچے شازیا یہ تینوں میری مرہوم سگی بہن مہزبین کے بچے ہیں یہ بہت غریب ہے سہاب کسی نے اس بچے کا فائدہ اٹھایا بہت غلط کیا اس کے ساتھ اب میں ایسا ہونے نہیں دوں گی اب میں خود اس کا خیال رکھوں گی سہاب میں اس کے ذمہ داری لینا چاہتے ہیں آپ کے پتی چا کرتے ہیں سہاب ان کا انتقال ہو چکا ہے میرا ایک چھوٹا سا دودھ دہی کا بجنس ہے ٹھیک ٹھیک کما لیتی ہوں سہاب سہاب میں اس بچے کو پڑھانا لکھانا چاہتی ہوں اسے امی کا پیار دینا چاہتی ہوں مائنر شازیہ فاکر کی کسٹڈی چائل کیئر کامیٹی سے اس کے بھائی زوبیر اور بشیر فاکر کو دی جاتی بچوں بیٹا تم لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ میں شازیہ کو اپنے ساتھ کیوں رکھنا چاہتی ہوں تو سنو اس وقت شازیہ کو ایک امی کی سکھ ضرورت ہے اور میں تو تم لوگ کے لیے امی کی جیسی ہوں نا بیٹا تم لوگوں کو کبھی کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں ہوں نا بشیر تم فوراں اسام لوٹ جاؤ اپنے ابو اور اپنے بیوی کا خیال رکھنا اور تم تم دل لی جا کر اپنی کاریگری سنبھالو شازیہ بیٹا میں نے پچھلی بار پچھلی بار تمہیں ان دو کتوں کے حوالے اکیلا چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی تھی پر خدا کسم بیٹا اگلی بار اسے کوئی غلطی نہیں کروں گی تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی تم نے مجھے ماف کر دیا نا بیٹا ہلو دروف تمہاری لیگ انفرمیشن نکالی ہے بولو منزی وہ شازیہ فاکیر والا کیس ہاں میرے کانٹیک کا کہنا ہے کہ وہ مائنر لڑکی پہلے ملکھوڑ گاؤں میں بکی تھی اور پھر ورتیگر میں ہاں ہاں کریک آگے ویل اس کا کہنا تھا کہ دونوں ہی کیسز میں اس لڑکی کو پہلے جمال کے ہاتھ ہو اور پھر سلیمان کے ہاتھ ہو بیشنے والی اور کوئی نہیں اس کی اپنی موسی رازیہ ہی ہے کیا شازیہ میں ہر ہفتے تجھ سے ملنے ہوں گا اور شازیہ میں تجھے روز پون کر دیا کروں گا شازیہ بیٹا بیٹا جب بھی تمہارا دل کرے ہم تمہارے سیلائی کی کلاس شروع کر دیں گے یا اب اس کے علاوہ بھی اگر تمہیں اور کوئی سکھنا ہو یا سکول دوبارہ شروع کرنی ہو تو مجھے بتا دینا موسیقی موسیقی پرکا سیاب پتا نہیں ہم آپ کا شکریہ آدھا کیسے کریں ایک طریقہ ہے رازیہ بھی آپ شازیہ کو اپنے بھائیوں کے ساتھ آسام جانے دیجئے اور ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر پولیس ٹیشن آ کر خود کو سرینڈر کر دیجئے چی زبیر بشیر وہ تمہاری کھالا ہی تھی جس نے شازیہ کو دونوں بار بیچا تھا چی یہ کیا وائیات بات کر رہا ہے یہ پاگل آدمی میں بلکل صحیح کہہ رہا ہوں تم نے شازیہ کو جمال سے صرف اسی لئے چھڑوایا کیونکہ جمال سعودے کی رقم سے مکر گیا تھا یہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے انسان پھر تم نے شازیہ کو سلیمان کو بیچا پورے پچاس ہزار روپے کے لئے لیکن وہاں سے بھی چالیس ہزار نہیں آئے اس لئے یہ شازیہ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہے تاکہ اب کی بار اس کا سعودہ اور بھی بڑی قیمت پر کر سکے اور اسی لئے اس نے کورٹ میں شازیہ کی کسٹڈی مانگی تھی دیکھو بچوں یہ یہ آدمی جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے یہ مجھے فسانے کی کوشش کر رہا ہے یہ میرے بارے میں کیا جانتے ہیں میں وہ جانتا ہوں جو مجھے نہیں معلوم ہونا چاہیے جیسے کی جیسے کی مجھے تمہارے اور جمال کے سعودے کے بارے میں کیسے معلوم اور مجھے یہ کیسے معلوم کہ تمہارے دونوں آدمی الطاف اور شبیر نے شازیہ کو سولیمان کو بیچا تھا سلام علیکم سولیمان بھائی سلام علیکم سولیمان شازیہ کی مانسک اور شاریرک حالت میں کافی صدار ہو چکا ہے ریسکیو ایجنسی کے کانٹیکٹ سے وہ ایک گھر میں کام کر رہی ہے جہاں اسے منیمم ویجس سے کہیں زیادہ پیمنٹ ملتا ہے اور اس کے ساتھ ایک پروفیشنل طریقے سے پیش آیا جاتا ہے لیکن بری خبر یہ ہے کہ سولیمان اور اس کے پریوار کے خلاف کیس تو ریجسٹر ہوا ہے لیکن سنوائی کب ہوگی یہ کوئی نہیں بتا سکتا شازیہ کے ساتھ جو ہوا وہ بہت شاکنگ ضرور ہے لیکن کوئی نئی بات نہیں ہے اگر آپ انٹرنیٹ پر چیک کریں گے تو آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے اتنے سارے ٹرافیکنگ کے کیسز ہیں اتنی درد بھری کہانیاں ہیں ان کی بوخلا دینے والے سٹیٹسٹکس ہیں لیکن ان ٹرافیکنگ کا ہوتا کیا ہے کیا انہیں دیش کے قانون کا خوف نہیں ہے ان کے کنوکشن ریٹس کیا ہے کیا انہیں واقعی میں سزا ہوتی ہے یہ بہت ہی ڈسٹربنگ سوال ہیں جن کے جواب ہمیشہ سیٹسفیکٹری نہیں ہوتے لاکھوں ماسوم پیڑت بچے اور عورتیں دنیا بھر میں بس انتظار کر رہے ہیں کہ کب انہیں کوئی اس نرک سے نکال لے گا بچوں کی ستریوں کی اور پرشوں کی خرید فروغ آج دنیا کا سب سے بڑا بیعپار بن چکا ہے جو حال میں ایک رپورٹ آئی ہے اس کے مطاوق ڈیڑھ سو ارب روپیوں کا بال اور منشیوں کا بیعپار ہو رہا ہے ہیومن ٹرافیکنگ اور بچوں کا بیعپار نسیلی دوائیوں کا بیعپار اور گہر قانونی ہتھیاروں کا بیعپار کرنے والے پہلے الگ الگ لوگ ہوا کرتے تھے لیکن اب تینوں ایک بہت نجدیک آگئے ہیں اور مل کر یہ کر رہے ہیں اس لئے ان کی طاقت بھی بڑھ رہی ہے ان کی کالی کمائی بھی بڑھ رہی ہے بھارت بھی اس کا ایک بڑا کیندر بنا ہوا ہے نیپال سے بنگلہ دیش سے اور دوسری جگہوں سے بچوں کو چورا کر بہلا فصلہ کر ٹرافیکنگ کے جریعے بھارت میں لائے جاتا ہے پھر بھارت کے بچوں کو دوسری جگہ لے جا کے بیچا جاتا ہے تو کل ملا کر بھارت جو بال دربیہ پار کی ارث بیوستہ ہے اس کا ایک شٹوت ہے اس کے لئے وہ ایک ٹرانزٹ ہے جہاں سے بچوں کو لے جا کے دوسری جگہ بھیجا جاتا ہے اور ڈیسٹینیشن بھی ہے جہاں دوسری جگہ سے بچے ٹرافیک کر کے لائے جاتے ہیں اور یہاں پر گلام بنایا جاتے ہیں اس لئے ہمارے سامنے وہ بہت زیادہ بڑی چنوتی ہے سماج کی چنوتی ہے سرکار کی چنوتی ہے آپ کی اور میری چنوتی ہے جس کو ہمیں سویکار کرنا ہے اور اس برائی کا انت کرنا ہے کرائیم پیٹرول ہیومن ٹرافیکنگ اور چائل لیبر کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھے گا کرائیم پیٹرول کے آج کے اپیسوڈز کا حصہ بننے کے لئے ہم کیلاز جی کا بہت بہت دھنیواد کرتے ہیں تھانکیو سو مچ سر دھنیواد آپ سے پھر ملاقات ہوگی کرائیم پیٹرول سترک میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے سرکشت رہے اور یاد رکھے سہی وقت سہی قدم سترک رہے جہ موسیقی